کھول دیا تھا ان حالات سے لڑنے کے لئے محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً دھائی سال خلیفہ رہے اور اس پورے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی اس میں انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اور پھوک پھوک کر قدم اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر جو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا صحابے کرام کو اور جس لشکر کا لیڈر بنایا تھا حضرت عسامہ ابن زید کو جو ایک نوجوان صحابی تھے لیکن اس لشکر کے روانہ ہونے کے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا باست صحابے کرام نے اعتراض کیا کہ ابھی مدینہ کو جو ہے خطرہ ہے مدینہ کے چاروں طرف دشمن موجود ہیں ابھی اس فوج کو نہ بھیجا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً اس لشکر کو بھیجا جس لشکر کی روانگی کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا یہ کہہ کر انہوں نے اس لشکر کو بھیجا